امید ہے اب سب ٹھیک ہوں گے اور اب ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں لایو پہ انشاءاللہ ہم سب مفروض ہے پاکستانی بھائی پاکستانی سٹوڈنٹ میرا نام امجد ہے میں وہان یونیورسٹی آف ٹکنالوجی سے ٹکنالوجی میں سٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ پڑھتا ہوں میں اس کلر شریف پہ پڑھتا ہوں چائنیز گورنمنٹ مجھے اس کلر شریف دے رہا ہے اور میں خاص کر وہان میں ہوں وہان سٹی میں وہ سٹی ہے جہاں پہ کرونا نے اٹھیک کیا ہے اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے انتہائی مشکلات کا سامنا ہے صرف چائنیز کو نہیں بلکہ یہاں پہ جتنے بھی فارنر سٹوڈنٹ ہیں ان سب کو مشکلات کا سامنا ہے اور میں پاکستانی گونگ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو بھی میں میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے پلیز اس کو شیئر کریں میں پاکستانی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستانی سٹوڈنٹ یہاں پہ پنسے ہوئے ہیں یہاں پہ تکلیف میں ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاک شکر ہے کہ پاکستانی کوئی بھی طالب علم یہاں پہ اس کو کرونا وائرس کا اٹھیک نہیں ہوا ہے یہ جو نیوز میں آ رہا ہے میڈیا میں آ رہا ہے یہ سرہ سر جوٹ آ رہا ہے اور پاکستانی سٹوڈنٹ تمام سٹوڈنٹ سیف ہیں لیکن میں پاکستانی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز یہ ویڈیو شیئر کرے تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچیں وہ دیکھ سکے کہ براہراست حالات کیسا ہے اور کس طرح ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل پاکستانی گورنمنٹ نے پاکستانی نیوز پر پاکستانی میڈیا پر یہ بات شیئر کی ہے کہ سب سے پہلے شبلی فراز سنیٹر کہ میں یہ پیغام دینے جا رہا ہوں کہ دیکھو اگر پاکستانی گورنمنٹ پاکستانی ایم بی سی طلبہ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اگر سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے خدا کے واسطے جھوٹ بھی مت بلا کرو میں کم از کم اگر آپ ساتھ نہیں دے سکتے طلبہ کا تو طلبہ کو ہاؤسلے دے دو اب یہ تمہارے بچے جیسے ہیں یہاں پہ یہ طلبہ تکلیف میں ہے بہت پریشانی میں ہیں ان کے والے دین پریشان ہیں میں خود آپ کو کیا کہو کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جیل میں بند ہوں مجھے رونا آ رہا ہے لیکن میں مجبور ہو گیا ان ویڈیو کرنے پر کیونکہ میرے پاس کنی راستہ نہیں ہے کہ میں کس طرح اپنے آواز ان لوگوں تک پہنچا دوں سو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے پاکستانی سٹوڈنٹ کو جو چائنہ میں وہاں میں پنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ہم نے ایکاؤنٹ میں پائی سے بھی بیٹھ دیا ہے امداد تو نہیں کر سکتے یہ لوگ ہمارے اوپر جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ ہم نے پاکستانی سٹوڈنٹ کو ہم نے پائی سے بیٹھ دیا ہے دیrav package لوگوں نے پاکستانی سٹوڈنٹ کے پاس سٹوڈنٹ پنتانی سٹاء کشانиков اسے اور ہے نہیں آپ نے ایک روپیا ہمارے ایکاؤنٹ میں نہیں جمع ہوئے یہ سب کے سب جھوٹ ہیں یہ یہ لوگ سب کے سب جھوٹ کا سہارا لے رہے جھوٹ بول رہے ہیں اور میں عندماید امید سٹ کہ اس طرح کی لوگ آپ نے سفارت خانہ میں ایک بیسی میں آپ نے یہ لوگ جو بیٹھائے ہیں یه غدار لوگ کمین لوگ جو بیٹھائین مبیسی میں کہ یہ لوگوں کی خدمت تو ادھر نہیں کر سکتے بلکہ لوگوں کے اوپر جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ ہم پاکستانی سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ ہیلپ کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ کرتا ہے آج تک پاکستانی ایم بی سی سے کوئی ہیلپ نہ ملا ہے اور نہ کوئی امید ہے پاکستانی ایم بی سی سے میں آپ کو بتاتا چلو جہاں تک بات ہے کہ یہاں سے یو ایس کے سٹوڈنٹ یوکے کے سٹوڈنٹ انڈیا کے سٹوڈنٹ بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹ سوڈان کے سٹوڈنٹ یہ سب گئے آج بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹ گئے بارہ بجے اس کے فلائٹ تھے وہان ائرپورٹ سے کیونکہ سپیشلی سٹوڈنٹ کیلئے ائرپورٹ کلواتے ہیں اور پھر بند کرتا ہے اور جو جانا چاہتے ہیں اس کی یہاں مکمل سکریننگ ہوتی ہے سٹوڈنٹ کی سکریننگ کے بغیر وہ کسی بھی ملک میں انٹر نہیں ہو سکتے یہاں پہ چائنیز لوگ سکریننگ کرتے ہیں جو کوئی کلیر ہوتا ہے اس کو وہ ملک بیٹ دیتا ہے اور جس کے اندر یہ وائرس موجود ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ جو اینا ایڈمیٹ کرتا ہے اسپطالوں میں سو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے یہاں پھیل کی کہ ہم خود اپنے جیبو سے آپ کو پھائیسے دیں گے آپ کے لیے ہم پھائیسے دیں گے ٹکٹو کے آپ تیارے بیٹ دیں ایم بی سی ریکویسٹ کرے چائنیز گورنمنٹ کو اور چائنیز گورنمنٹ ہر ملک کے ساتھ اگری ہے کہ بھئی آپ اپنے ملک کے سٹوڈنٹ لے جا سکتے ہیں اپنے ملک ہمارے اندر وائرس نہیں ہے بات افسوس کی یہ ہے کہ کھل جو ہے نا معاملہ حسوسی وزیر صحت کا جو معاملہ حسوسی ہے ڈاکٹر میز نا اس نے ویڈیو جاری کر دیا ہے کہ بھئی ادھر پاکستان میں کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی کنٹرولنگ نہیں ہے اس وائرس کا الحمدللہ ہم میں وائرس نہیں ہے ہم سیف ہیں سارے پاکستانی سیف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں یقین ہے اللہ پہ بروسہ ہے لیکن اس نے یہ جو کہہ دیا افسوس کی بات تھے کہ یہ واضح رکھیں میں وہ نیوز بھی اپلوڈ کروں گا جیس نے وہ جھوٹ بولا ہے کہ بھئی یہ جو وائرس پیلا ہوا ہے یہ پاکستان میں یہ سٹوڈنٹ نہ ہے تو بہتر ہے کیوں کہ اس سے وائرس پیل جائے گا میں اسے پوچھنا جاتا ہوں کہ مرزا صاحب کاش یہاں پہ آپ کا بیٹا ہوتا آپ کا رشتہ دار ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا کہ آپ کے اوپر کتنے تکلیف ہیں آج تک ہم نے ظاہر نہیں کیا ہے کہ سٹوڈنٹ کتنے تکلیف میں ہے کتنے پریشانی میں ہے لیکن آپ یہ ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اگر حقیقت میں بتاؤ کہ استغفراللہ آپ مارکیٹ میں جاؤ ساری شہر میں ایک مارکیٹ کولی ہوگی وہاں پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا کھانی پینے کا تکلیف میں ہے کجور کاتے ہیں گرم پانی پیتے ہیں اس سے پیٹ برتے ہیں تو لہٰذا میرزا صاحب چلو پاکستانی سٹوڈنٹ کا تو آپ سکریننگ نہیں کر سکتے جو آپ نے کہا کہ ادھر جب چائنہ سے لوگ آئیں گے تو ہم اس کا فوری طرح پہ سکریننگ کریں گے اور اس کو پاکستان آنے کی اجازت دے دیں گے مرزا صاحب کیا یہ پاکستانی سٹوڈنٹ فاولات کے ہے اس کا سکریننگ نہیں ہو سکتا کیا یہ سٹیل کا ہے اس کا سکریننگ نہیں ہو سکتا کیا یہ اجازت سے بنے ہوئے جب چائنیز پیپل کا ادھر پاکستان میں سکریننگ ہوتا ہے آپ اس کو اجازت دے سکتے ہو تو آپ لوگ پاکستانی سٹوڈنٹ کو اس کا اجازت نہیں دے سکتے ہمارا یہ اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ یہ جو ایم بی سی میں آپ لوگوں نے جو یہ جو کمینے اور بغیرت لوگ بٹائے ہیں سٹوڈنٹ کا خیلپ تو دور کی بات ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کا خیلپ کرے ہم نے اس طرح بھی ریکویسٹ کیا کہ اگر ممکن ہو ہم اپنے پیسے دیں گے اپنے جیبو سے ہم پیسے دیں گے ایکاونٹ سے اپنے پیسے بیچ دیں گے ہم اپنے ٹیکٹو کے لیے اپنے پیسے دیں گے ہم یہاں سے نکلواؤ کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ لوگوں کو میں سج بتاؤ خدا کی قسم یہاں پہ اتنا سناٹا ہے کہ ہم لوگوں کو کھمروں میں رکھا ہوا ہے بلکل نہ ہم باہر جا سکتے ہیں اور نہیں ایک دوسرے حاصل سے ہم کسی دوسرے رشتہ دار کے پاس بھی نہیں جا سکتے کہ اس کا حال پوچھ لے یہ لوگ ہمیں مروا دیں گے ادھر کیونکہ وہ خود پنسے ہوئے لوگ ہیں وہ خود تکلیف میں ہیں جتنا ہو سکتا ہے وہ ہمارا مدد کرتا ہے لیکن ہم پاکستانی گورنومنٹ سے کہ یا تو یہ جو ایم بی سی آپ نے بٹایا ہوئے ایم بی سی میں یہ لوگ جو اوپر سے پاکستانی سٹوڈنٹ مشکلات میں ہیں اور وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے پیسے بیچ دی ہے وہ کر دی ہے وہ کر دی ہے خدا قسم یہ سراسر جھوٹ ہے یہ سراسر جھوٹ ہے اور میں پرائر منسٹر کو بتاتا چلتا ہوں کہ امران خان ہم نے تجھے سپورٹ کیا تھا ہم نے تجھے ووٹ دیا تھا تیرہ سال سے ہم آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے لیکن کاش ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کے سنگ ارد و گرد ایسے لوگ بٹھائیں گے کہ آپ کے کھان آنکھوں پر پٹیا لگا دیں گے یا تو آپ خاموش ہے آپ کو پتہ ہے ورنہ آپ خاموش ہے یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے ان لوگوں نے آپ کو خاموش کر دیا ہے ان لوگوں نے آپ کے آنکھوں پر پٹیا لگا دی ہے سچ کو آپ کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کیا ہم سری لنکا سے پیچھے ہیں کیا ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں کیا ہم سودان سے پیچھے ہیں اگر وہ لوگ اپنے سٹوڈنٹ کو اپنے ہی ملک بیچ سکتے ہیں تو کیا پاکستان سب سے نیچے رہ گیا ہے مدینہ کی ریاست ہم بات کرتے ہیں خدا کے واسطے اگر آپ سٹوڈنٹ کے حق میں سچ نہیں بول سکتے تو جھوٹ بھی مت بولا کرو اور میں بتاتا چلوں کہ مرزا صاحب آپ میں مہامین خصوصی ہے یا مہمان خصوصی ہے کیا نام ہے آپ کا مرزا ڈاکٹر صاحب کاش میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں یہ میند کرتا ہوں کہ کاش یہاں پہ وہان میں آپ کا بیٹا ہوتا آپ کا کوئی رشتہ دار ہوتا اور آپ اس پریشانی کا درد کو سمجھتے تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ پاکستانی لوگ کس طرح کے درد و غم میں ہیں ادھر پہ سٹوڈنٹ لیکن افسوس آپ لوگ ادھر بیٹے ہوئے ہیں آیاشیہ کر رہے ہیں اور ادھر پاکستانی لوگ پاکستانی سطلبات کتنے دن تک یہاں ہم رہ سکتے ہیں ہم کلیر ہیں ہم ابھی سیف ہیں ہمارا کچھ انتظام کرو اپنی ایم بی سی والے کو کہو ٹھیکے ہمیں مت لے جائی ہے لیکن اسے کہو کہ اگر آپ خیلپ نہیں کر سکتے اپنے سٹوڈنٹ کا پاکستانی سٹوڈنٹ کا تو یہ ریکویسٹ بھی ہے ہمیں در مر جائیں گے کوئی بات نہیں ہے مرنا ایک دن آنا ہے سب کو لیکن صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر پاکستانی ایم بی سی پاکستانی گورنمنٹ ان سٹوڈنٹ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی اللہ کے واسطے رسول کے واسطے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یہ جھوٹ بھی مت بولا کرے کہ ہم نے پاکستانی سٹوڈنٹ کو خوراک بیٹ دیا ہے اشیاب بیٹ دیا ہے کانی پینے کا سمان بیٹ دی ہے پائیسے بیٹ دیا ہے ارے تمہارا ایک پائیسہ بھی ہم ہمارے اوپر خرام ہیں جو تُو نے پاکستانی سٹوڈنٹ کو بیجا ہے ایک پائیسے کی جو آپ نے کچھ بیجا ہے تو ہم پر خرام ہیں اور آپ نے جو جھوٹے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم نے اس طرح پائیسے بیجے اس طرح پائیسے بیجے اتنا خوراک بیج دیا اتنا سب کچھ کیا ہے میں وہ ٹویٹ بھی اپلوٹ کروں گا ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے خدا کے واسطے آپ ہمارے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں پنسے ہوئے لوگ اوپر سیاست کر رہے ہیں ہم زندگی اور مور کے ساتھ کھیل رہے ہیں آج کل چوبیس گھنٹوں میں ہم کڑکی کو نہیں کول سکتے تاکہ ہم باہر کی حالات دیکھ سکے اتنی پابندی ہمارے اوپر لگائے ہوئے لوگوں نے تو خدا دے واسطے کل جو ہے نا میرا دل خوش ہو گیا جو پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے بات کی ہمارے طلبہ کے حق میں شباہ شریف نے بات کی کم از کم کم از کم اگر آپ سچ نہیں کہہ سکتے تو جھوٹ بھی مت بلا کرے اس طرح خاموش رہی ہے بس آپ کے لئے یہ بہتر ہوگا کہ اس طرح خاموش رہی ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے ہم نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا تھا ایسے لوگوں کے لئے ہم نے پسینے بہائے تھے لیکن یہاں پہ کوئی جو ہے نا مظلوم کی آواز نہیں سنتے مظلوم کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہے ہر کوئی اپنا سیاست چمکا رہا ہے کہ میں نے وہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے ہم نے وہ کیا ہے خدا دے واسطے اگر پرائیم منیشٹر کو یہ بات کا وضاحت نہیں ہے اگر پرائیم منیشٹر کو یہ پتہ نہیں ہے تو پرائیم منیشٹر آنکھیں کھول دو کان کھول دو بہرہ مت بنو گھنگا مت بنو اندھا مت بنو کچھ کرو یہ پاکستانی ویڈیو میں میں اس لیے بنا رہا ہوں اور یہ جس کو بھی میلے شیئر کرے پلیز دوستوں یہ پاکستانی کا مستقبل ہے یا یہاں سے فارغ ہو کر ڈگریہ لے کر آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے آپ کے بائیوں کو پڑھائیں گے آپ کے بہنوں کو پڑھائیں گے آپ کے بیٹیوں کو پڑھائیں گے یہ تو ہم جائنیز گورنومنٹ کا شکر گزار ہے کہ ہم اس کالرشیب دے رہے ہیں ہمیں جو ہے نا زبردست قسم کا محول بنایا ہے ان لوگوں کے لیے وہ جتنا بھی کر سکتا ہے ہمارے لیے کرتا ہے لیکن وہ بیچارے خودپن سے ہوئے ہیں آپ کو قسم سے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ابھی یہ شام ہے ابھی یہ اثر کا ٹائم ہے دوپہر کا ٹائم ہے کیوں کہ کمرے میں بند ہے اور یہ کمبل ہمارے اوپر ہے اور یہ ماسک لگائے ہوئے ہیں ابھی ہم سیف ہیں گورنومنٹ سے اپیل کرتے کہ ہمیں جلد از جلد نکلواؤ اور اگر نکال نہیں سکتے تو ان مظلوم سٹوڈنٹ جو آج پن سے ہوئے ہیں وہ رو رہے ہیں اپنے والے دن کو دیکھنے کے لیے اپنے بہنے مائے کو دیکھنے کے لیے رو رہے ہیں تو ان کے اوپر سیاست بھی بند کرنا چھوڑ دو سیاست بند کرنا ان کے اوپر یہ بیچارے میں بھی آج کل جو ہے نا میرا دل جل رہا ہے اندر سے کہ یہ کس طرح کی گورنومنٹ آپ چلا رہے ہو کس طرح کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کیوں یہ سفارت خانے بنایا ہوئے ہیں کیوں یہ پاکستانی ایم بی سی یہ حد سے پاکستانی ایم بی سی کا نام خٹا دو چائنہ سے بیجنگ سے کیوں ان کو پیسے دے رہے ہیں ریشت خور خرام خور لوگوں کو آپ پیسے دے رہے ہو یا تو آپ یا تو گورنومنٹ کچھ کر نہیں سکتے یا تو گورنومنٹ سورہ یا تو گورنومنٹ دیکھ نہیں رہا ہے یا دیکھ رہا ہے اور کس دن کر رہا ہے کس دن کر رہا ہے یا پہ لوگ پیاس سے بھوگ سے مر رہے ہیں ٹینشن کی وجہ سے ہمارے گلے میں خراش ہوتے ہیں تو ہم بطروم جا کے وہ کرتے ہیں گرم پانی سے رات کو نین دیا رہے ہیں دن کو نین نہیں آ رہا ہے ٹینشن میں پڑے ہوئے لوگ ٹینشن کی وجہ سے مر رہے ہیں وہ رو رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں آپ اس کے اوپر مزاک اڑا رہے ہیں سٹوڈنٹ کا کہ ہم نے سٹوڈنٹ کو ڈالر بیج دیا ہے ارے بردو اپنا پیٹ بردو ہمیں مت بجو پیسے ہمیں آپ کی پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللاللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہے ہم سے اپنے ٹیکٹ کا پیسے بھی لے لے لیکن صرف اجازت دے کہ ہم نکلے یہاں سے اپنی گورنومنٹ سے یہ اپیل کرتے کہ جتنا پیسے آپ مانگتے ہو ہم دے دیں گے آپ کو چہہہزار اریم بی مانگتے ہو ایک ٹیکٹ کا دس ہزار مانگتے ہو ڈالر مانگتے ہو ہم آپ کو دے دیں گے اگری کرتے ہیں آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہمیں آپ کی خلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی امید نہیں رہا آپ سے اگر سچ پہ آپ لوگوں کا دل ناراض ہوتا ہے میں کمنٹ میں دیکھ رہا ہوں تو بالکل ناراض ہو جاؤ ارے میں توڑ دوں گا اسے دلوں کو توڑ دوں گا اسے دوستیوں کو ہم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے مرنا ہے تو اہدر بھی مرنا ہے مرنا ہے تو پاکستان بھی بھی مرنا ہے کلوں نفس ان ذائقہ تل موت ہر کوئی موت کا ذائقہ چک لے گا ہم موت سے ڈرنے والی لوگ نہیں ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف جمعہ کا نماز پڑھتے الحمدللہ پانچ وقت کا نماز پڑھتے تلاوت بھی کرتے وہ سب کچھ کرتے اور میں سب لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو شیئر کریں اپنے سٹوڈنٹ بائیو کی خاطر شیئر کریں یہاں پہ رو رہے ہیں سٹوڈنٹ تکلیف میں ہے بچارے قسم سے تکلیف میں ہے زیادہ سے زیادہ کتنے دن کا کانا رہ گیا ہوگا دو دن کا رہ گیا ہوگا یہ سلسلہ جاری رہے گا مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم جب چائنیس لوگ آئیں گے تو ہم اس کا سکریننگ کریں گے پاکستان میں انٹر ہونے سے پہلے ارے خدا کے واسطے جب آپ چائنیس لوگوں کا سکریننگ کر سکتے تو آپ پاکستانی سٹوڈنٹ کا نہیں کر سکتے کیا یہ پاکستانی سٹوڈنٹ کے جسم پتر سے بنے ہوئے ہیں کیا یہ سٹیل سے بنے ہوئے ہیں کیا یہ جھاس سے بنے ہوئے ہیں کہ اس کا سکریننگ نہیں ہو سکتا ہے ارے وہ اپنے وطن دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اولاد دیکھنا چاہتے ہیں اپنے والے دن دیکھنا چاہتے ہیں اگر اس کے اندر وائرس ہو تو جب جہاز سے نیچے ادھر ہے تو شوٹ آؤٹ کرے اس کو لیکن اپنے سرزمین پہ مرواد ہے اس کو اس کو اپنے سرزمین پہ اپنے ہاتھوں سے مرواد ہو لیکن اس کو دکھانے دے اپنا سرزمین کیونکہ ہر کسی کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے لگن ہوتا ہے ہم اگر کچھ کر رہے ہیں ادھر مسافری کر رہے ہیں ہم مست نہیں ہیں مجبوری ہے ہم ادھر کیا کریں گے جا کے فارے ہو جائیں گے آپ کے لوگوں کے پیٹھی کو سبق پڑھائیں گے میرا سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کریں اور میں کیا کہو آپ کو کہ کس طرح تکلیف ہے اور کس طرح کے ہم پریشانی میں ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور بس پاکستانی قوم سے یہ دعا ہے کہ ہم آئے یا نہ آئے دعاوں میں یاد رکھنا ہم فائٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کرونا سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام ممالک بنگلہ دیر سری لنکا سوڈان بوٹان نیپال انڈیا یو ایس یو کے جاپان کوریا یہ سب سب کے سب اپنے سٹوڈن کو لے جا سکتے تو کیا آپ پاکستان اتنے بھی پیچھے رہے گئے ہوں اتنے پیچھے رہے گئے ہوں کہ آپ اپنے سٹوڈن کو لیں لے جا سکتے ایک ہزار تعداد ہے اُدھ کا یا اس کو لے کے جائے اُدھر ڈاکٹر اس کا معاینہ کریں گے ادھر ائرپورٹ پہ سکریننگ ہوتا ہے اس سے پہلے چھوڑتا ہی نہیں کسی کو تو میرے ریکویسٹے بھائی کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو پہون جائے یہ ہماری دلو کی آواز ہے اندر سے دل جل رہے ہیں ان لوگوں کا اور ہمارے اوپر اتنا نازیبہ کمنٹ مت کیا کرو کہ یہ وہ ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے ہم نے پر مستقبل کیلئے آئے ہیں ہم انڈک کانے کیلئے نہیں آئے ہیں ہم گدے کانے کیلئے نہیں آئے ہیں ہم کتے کانے کیلئے نہیں آئے ہیں حلال رزق کدر ملتا ہے حلال رزق کدر کماتا ہے ہم لوگ حلال رزق کھاتا ہے کسی کے گھر سے نہیں آتا ہے نہ پاکستانی گورنومن کا ہمارے اوپر کوئی اخصان ہے اگر ہم مانے تو چائنیز گورنومن کا ہم اخصان مانتے ہیں پیسہ ہم یہ پیسہ ہم کو یہ دیتا ہے یہ لوگ دیتے ہیں سو پلیز جس کو میرا ویڈیو ملے وہ شیئر کریں اور شوبلی فراز میں آپ کو ایک بات آخر میں بتاتا چھلو کہ یہ جو آپ نے جھوٹے پیسے بھیج دیئے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹ کے لیے یہ چھے چھے ہزار آر ایم بی یا ہزار ہزار ڈالر جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے میڈیا پہ آئے ہو خدا کیلئے یہ پیسے اپنے پاس رکھے یہ جھوٹے پیسے ہمیں نہیں چاہیے یہ اپنے پاس رکھے اپنا پیٹ بردے ان پیسوں کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کلائے اپنے بیٹیوں کو کلائے اپنے بیوی کو کلائے یہ پیسے ہمیں آپ کی پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستانی گورنمنٹ سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں جلد اس جلد تیارے دے دے تیارے دے دے اور ہم سے اپنا ٹکٹ کا پیسے لے لے اخصان مت کرو کہ ہم نے اس کو جو ہے نا فری میں ٹیک اپ کیا اور اس کو لینڈ کیا پاکستانی حدود میں اپنے پیسے ہم بیٹ دیں گے اپنے پیسے ہم بیٹ دیں گے آپ تیارے بیٹ دیں تاکہ ہم اس وابو سے نکل جائے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تھا کہ سب کو پہن جائے ویڈیو اور میں سب پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میڈیا کے باتوں پہ نہ آنا اور بلکل یہ جو لوگ کہہ رہے کہ تکلیف ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹیک ہے آج تک تو ہم چھپا رہے تھے لیکن چھپانا برداشت سے باہر ہو رہے ہے اور اللہ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے اپنے ہی ملک میں اللہ ہم سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ پاکستانی سیف ہے اور میں آپ کو آخر میں یہ بتاتا چلو کہ یہاں پہ ساری سارے گئے ہیں صرف پاکستانی سٹوڈنٹ یا تیم رہے گئے ہیں صرف پاکستانی سٹوڈنٹ یا تیم رہے گئے ہیں لیکن اللہ پہ وروسہ ہے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کرے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے گارڈ نوز بیٹر اور دیس ٹائم ناؤ ایوریتنگ ایز اوکے دونٹ وری اور انشاءاللہ ہم بھی پریشان نہیں ہے لیکن گیلا ہو رہا ہے اپنی گورنمنٹ سے اپنی گورنمنٹ کی ناکامیوں سے یہ جو ایسے لوگ بٹائے ہیں انہیں کہ یہ سٹوڈنٹ کے اس حالات میں اس کا جو نا اس کو تسلی نہیں دے سکتا ہے اور ان کے بول رہے ہیں اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندیر نہیں کلاب کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا آج ہم مشکل میں ہیں مشکل گڑی میں ہیں اور یہ سب مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیا آہذاب آنے والا ہے اور ہم کس طرح جویں اس وحبوں سے نجات خاصل کریں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے انشاءاللہ توقع رکھنا ہم فائٹ کر رہے ہیں مرنے سے خدا قسم مرنے سے نہیں درتے ایک دن مرنا ہے سب نے مرنا ہے جتنے بھی مخلوقات ہیں سب نے ختم ہونا ہے لیکن حق اور سچ کا خدا وہی ہے جو اوپر بیٹا ہے جو باتشاہ ہے سچ اور حق کا خدا وہی ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ سن رہا ہے اور آخر یہ پاکستانی کھوم پاکستانی میڈیا پاکستانی لیڈرز کب تک جوٹ بولیں گے کب تک جوٹ کا سہارہ لیں گے آپ لوگ چائنہ پہ ادراز مت کریں برائے مہربانی اس بات کو غور سے سن لیں ادھر مسلمانیت کھم ہے لیکن انسانیت زیادہ ہے ادھر انصاف ہے انصاف کا نظام چلتا ہے ہم دعوے کرتے کہ ہم مسلمان ہیں جب ہمارے اوپر کوئی وابو آ جاتا ہے کہ بھی غضاب آ جاتا ہے تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے اور ہم دیکھ رہے کہ ہم کیا کیا نہیں کیا ہم لوگوں نے افسوس کی بات ہے دل جال رہا ہے اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس پہ آپ لوگوں کا دل ازاری ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اور میں پھر بھی آپ کے ساتھ لائے ہو آؤں گا اور اس ویڈیو کو پاکستانی سٹوڈن کی خاطر اپنی بائیو کی خاطر شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں کو پہن جائے کہ سچ کیا ہے اور جوٹ کیا ہے برائے مہربانی میں آپ سے پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز شیئر می ویڈیو پاکستانی گورنمنٹ کچھ کرے گی انشاءاللہ اور امید ہے اور میں وزیراعظم وزیر خارجہ سے پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ان لوگوں کو اس جگہ سے ہٹائیے ان لوگوں کی وجہ سے اپنے ملکوں کا نام بدنام ہو رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے اوپر لوگ خنستے ہیں کیا ہم اتنے پیچھے رہے گئے ہیں سارے ملکوں نے اپنے سٹوڈنٹ اٹھا کے لے گئے گھر پہنچ گئے صرف پاکستانی یتیم رہ گئے ہیں صرف پاکستانی اگر آپ کو اتنا جو ہے نا پاکستانی سہت کا خیال ہوتا تو آپ لوگوں نے پاکستان کا ایسا نظام نہ بناتا آج تک جو پاکستان کا حال ہے رحم کرے اپنے ملک پہ میں تو ادھر ہی مر جاؤں گا کوئی بات نہیں ہے خدا کے واسطے یہ آنے والی نسل کیلئے کچھ کرو ہم پہ تو گزر رہا ہے گزر جائے گا آنے والے نسل کیلئے کچھ کرو یہ نسل تباہ ہو جائیں گے یہ نسل برباد ہو جائیں گے آپ کے اس طرح کا جو ہے نا آپ کا لاتھی اس طرح پہنچتا ہے جس طرح کہ آپ آج وہاں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں میں پاکستانی سٹوڈن کے ساتھ ہو رہا ہے بس گورنمنٹ کا اتنا جو ہے نا اتنا وست چلتا ہے اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ وہ ایک ہزار سٹوڈن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے اور انشاءاللہ ماں کی دعائے ہیں بہنوں کی دعائے ہیں پاکستانیوں کی دعائے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا لیکن پاکستانی لیڈر سے کوئی توقع نہیں رہا کوئی امید نہ رہا امید تھی لیکن دل بھر گیا ٹھوٹ گیا یہ امیدیں امید کی آخری کھرنے تھے یہ بھی ختم ہونے والی ہے اور کاش کاش یہاں پہ ان لوگوں کے بچے ہوتے ہیں استغفراللہ جو یہ جھوٹ بولتے ہیں نا کہ پاکستانی سٹوڈنٹ وہاں پہ ہوش ہے سب کچھ مل رہا ہے سب کچھ پروائیڈ ہو رہا ہے کاش ان لوگوں کا بیٹے یا بیٹیا ادھر پہ ہوتے تو یقین کے ساتھ کہتا کہ وہ جھوٹ کے بجائے چیختے چیختے اس کا چیختنا ساری دنیا کو جو ہے نا سننے ماہ تک یہ چیخت رہا ہے لیکن نہیں ہے نا ان کو درد کا اخصاص نہیں ہے ان لوگوں کا ہمیں پیسے کی ڈیمانڈ نہیں ہے خوراک کی ڈیمانڈ نہیں ہے مت دے دو ہمیں پیسے ہم اپنے پیسے جیب سے دے دیں گے اپنے پیسے دے دیں گے جیبو سے ہمیں یہاں پہ جو ہے نا چائنیس گورنمنٹ کے ساتھ بات کرو ہمیں اس یہاں سے نکالو خالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں مکمل خراب ہوتے جا رہے ہیں خالات ہمیں یہاں سے نکالو ادھر جہاز سے ہمیں اوپر سے جو ہے نا ہمیں دکے دے دوں ہمیں مروادو پاکستان میں کوئی جنازہ تو پڑے گا ہمارا اتر ہم کیا کریں گے ہمارے لاش کبھی اتر پتہ نہیں چلے گا سو میں معذرہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پلیز شیئر کرو اور دعا دے دوں انشاءاللہ ان لوگوں کے لئے بھی دعا دے دوں کو اللہ نہیں جانتے یہ لوگ بچارے یہ لوگ نہیں جانتے ان کو خدایت دے دے خدایت دے دے اللہ ان کو مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن ان کو اللہ سے سوال کرو میند کرو کہ اللہ ان کو خدایت دے دے انسانیت کی خاطر انسان بست ہے انسان ہے ادھر جانور نہیں ہے تمہارا ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ یہ وہ ان لوگوں کو پہنچ جائے ہم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے آج تک دیا ہے اور دیتے بھی رہیں گے انشاءاللہ ہم اپنے ملک سے غدار نہیں ہیں نہ غداری کریں گے اور نہیں غداری کا کوئی جو ہے نہ ہمارے اوپر کوئی الزام ہے بس ہم جانا چاہتے ہیں کل سے ہم بھوکے پیاسے ہیں کچھ نہیں کہا ہے کچھ نہیں پیا ہے لوگ ہمارے مزاق اڑا رہے ہیں میڈیا پر اور شبلی فراز اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ سٹیج پہ آ گیا اور میں بھی سامنے آ گیا تو آپ سے میرا وعدہ ہے شبلی فراز جدر بھی ہو میں آپ سے اس بات کا پوچھوں گا کہ آپ نے پاکستانی سٹوڈین کا کس طرح ہیلپ کیا ہے اور کھون سا ہیلپ کیا ہے کس طرح آپ نے سج بولا ہے اور کتنا آپ نے جوڑ بولا ہے انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کے سامنے آؤں گا اور آپ کا گرباں ہوں گا اور میرا ہاتھ ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر زندگی نے موقع دیا اور ہم صحیح سلامت پاکستان پہنچ گئے شبلی فراز تو آپ سے یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ جکانا پڑے گا کہ آپ نے پاکستانی سٹوڈین کا کس طرح مزاق بنایا ہے جو اہان میں ابھی پنسے ہوئے ہیں پرداش کرنے کی خالات نہیں ہے بھائیو دل جلتا ہے اندر سے شبلی فراز اور یہ ایم بی سی کے جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں عزمہ بہاری ان کو واپس بلا کے اپنے ملک کا بدنامی نہ کرے ادھر چائنہ میں بیٹا ہے لوگوں کی جو اے نہ اپنے ملک کے بدنامی کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب وزیرا خارجہ صاحب ان لوگوں کو بلوائیے اور ان کو ادھر بٹوائیے پٹھواریوں کی طرح کہ بھائی پیسے لے لیں اصول کریں جیبو میں ڈالیں لوگوں سے نہ جائے اس پیسے یہ لوگ سٹوڈنٹ کی خلپ نہیں کر سکتے اور نہ کرے گے ختمہ آئے ختمہ آئے ذردے والا تینکیو تینکیو وری مچ سی او اگین انشاءاللہ